دیش کے یواؤں میں پاکستان کے کائرائنہ حرکت سے اوبال آ گیا ربیوار کو کھورا بار تھانا چیت کے رانی باغ بڑھوں سے بھاری سنکھیا میں اسطحانی یواؤں نے پاکستان کے خلاف ویروت پر رشن کرتے ہوئے رہلی نکالی گول گھر کے چیتنا تیرہے پر ہزاروں کی سنکھیا میں یواؤں اکٹھے ہوئے اور پاکستان کی پردار منتی عمران خان اور آتنکہ پتلا پھوکا یواؤں میں آکروش کی لہر ہے دیش ہر یواؤں یہی چاہتا ہے کہ بھارت سرکار پاکستان کا جل سے جل وناش کر کے عمر شہیدوں کی شہادت کا بدلہ لے اس سمجھ میں گورپونی سواناتا سے بات کرتے ہوئے سانیے لوگوں نے کہا موسیقی دوست دروہی اور آویس کے ساتھ ہم لوگ یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایسا آندولن کیا جائے کہ پوری سیناؤں کا منوبل ملو سکری ہو اور اس کے ساتھ ہم کو پاکستان سمجھ لیے پورا پاکستان ہی چاہیے سب سے پہلے سب سے پہلے سہیدوں کو سدھانجلی دوسری بات کہ پہلے اپنے دیش میں چھپے ہوئے آتنکوادیوں کو نکال کر کے ان کی دوا کرنی ہوگی تب ہم باہر کے آتنکوادیوں کی دوا کریں اپنے بیچ میں جو گددار ہیں سب سے پہلے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کریں جمہو کسمیر کی بات کریں سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا اور الگاو آدیوں کے جو نیتا ہیں وہاں پر وہاں پر جو ہے ان کی سلکشہ ویوستہ ختم کریں ہوای جہاز سے اگر ان کو لے جائے جا سکتا ہے تو ہمارے دیش کے سینک جو مارے گئے ان کو بھی ہوای جہاز سے لے جائے جا سکتا تھا بین ایڈوکیٹ ہمارا کہنا ہے دارہ 35 سماپت ہو دارہ 370 سماپت ہو میں اس گھٹنا کی گھر نیندہ کروں